بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نادر بھلوج ایک اور نئے ویلہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب آسم سلیم باجوا صاحب ہیں جن کے اوپر احمد مرانی نے سٹوری کی اور اس سٹوری کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسطیفے کا اعلان کر دی ہے اس اسطیفے کی وجہ کیا بنی ہے یہ بھی آپ سے بیان کرنا ہے اور اس کے علاوہ آج انہوں نے چار صفات پر مشتمل تردیدی بیان جاری کیا ہے اور جو اس وقت ٹویٹر کے ان کے اکاؤنٹ پر موجود ہے جو پڑھا جا سکتا ہے انگلیش میں یہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں اپنے بیوی کے اوپر لگائے گا الزمات بھائیوں پر بیٹوں کے اوپر اور وہ نینانوے کمپنیاں جن کا الزام لگائے تھا کہ انہوں نے جو ہے اس دوران سرویس کے دوران ان کے بھائیوں نے بنائی اور اختیارات کا ناجائز استعمال ہوا اور اس طرح کی باتیں کی گئی اور بہت سوشل میڈیا پر واویلا تھا احمد نورانی کی سٹوری پر بہت سے لوگوں نے وی لاگ بھی کیے ویڈیوز بھی بنائی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر ٹاک شوز بھی کیے اور ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی اب کئی دنوں کے بعد اب یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ وزیر اظام عمران خان صاحب کیوں خاموش ہے اس کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ وہ استیفہ نہیں لے رہے اور آج ہم نے دیکھا کہ آج ان کا چار صفحات پر مشتمل جو بیان سامنے ہیں اور اس بیان کے ہم نے چیتا چیتا نکات آپ سے بیان کرنے اور استیفہ کیوں دیا اس کی اہم وجہ آپ سے ڈسکرس کرنی ہے تو دوستو اگر آپ نے چینل سبسکرائب ہی گیا اور چینل سبسکرائب کریں بیل اکرن کا بٹن دبیں اور اس وی لاک سے مطالق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب کے استیفہ انہوں نے دے دیا ہے اور اب انہوں نے جو چار صفحات پر مشتمل بیان ہے وہ بھی جاری کیا اور سب سے اہم سوال جو دوست مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اب تک اس پر ویڈیو کیوں نہیں بنائی تھی اس کی وجہ کیا ہے کچھ دوستوں نے باہر بیٹھے ہوتے ہیں لندن میں اسٹریلیا میں کینیڈا میں وہ دوست یہ بھی کہ آپ لوگ ڈر رہے ہیں فوج سے متعلق ہے اس لیے بھائیو ایسی کوئی بات نہیں یہ نہ ڈرنے والی بات ہے نہ ہی اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے ویڈیوز کیے اور جو اہم بات ہے جو میں نے سٹوری اس لیے نہیں کی کہ احمد نورانی صاحب ایک کریڈیبل جنرلسٹ نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت میں یا کسی اور وجہ سے ان کو جو ہے بہت بڑا انویسٹیگیٹف جنرلسٹ کرا دیا لیکن میں ان کو قرار نہیں دیتا کیونکہ ان کی ایک بہت بڑی سٹوری تقریباً کیارہ جولائی دو ہزار سترہ کو باؤنس ہو چکی ہے اور وہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف سے متعلق جو ان کے پنامہ لیک سے متعلق اساسوں کی چھانبین ہو رہی تھی اور اس وقت جو الزمات لگائے گئے تو اس پر جی ایٹی کام کر رہی تھی اور اس جی ایٹی سے متعلق جو خبر دی تھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت دی نیوز جنگ جیو نے مطلب اس کو ہیڈ لائن میں نمائع کر کے پیش کیا تھا لیکن اگلے ہی دن وہ خبر باؤنس ہو گئی تھی جس کے اوپر بارہ جولائی دو ہزار سترہ کو انہوں نے پوری قوم سے معافی مانگی تھی اور وہ معافی نامہ آہ پورے میڈیا میں چھپا تھا اور یہی تھا کہ ان ان کی جو خبر جو ہے وہ جو انہوں نے ندائجہ خاص کیے آہ وہ غلط ہیں اور اس میں یہ کہا تھا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نردوشت ہیں اور جی ایٹی نے ان کو کلین چٹ دے دیا ہے لیکن ہم نے دیکھا تو کہ وہ خبر باؤنس ہو گئی تھی اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بھی یہ بات آئی تھی اور اس کے بعد ان کو جو ہے اس پر بہت سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا آج بھی جب وہ یہ خبر کر رہے تھے اتنی بڑی خبر دے رہے تھے تو ان کو پاکستان کے کسی بھی میڈیا آوٹلن نے کوریج نہیں دی ایون اگر پاکستان میں یہ الزام لگایا جائے کہ جناب یہاں پر جو ہے اخبارات آزاد نہیں ہے میڈیا آزاد نہیں ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر باہر بھی تو کسی بڑی ویب سائٹ پر کسی اس پر خبر یہ چھپ سکتی تھی انہوں نے امریکہ میں ایک ایسی ایک اننون سی ویب سائٹ جو حال ہی میں بنی ہے اس پر یہ ڈیٹیل دی تھی لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر جو باہر پاکستان میں بیٹھے ہوئے پاکستان کے خلاف تنقید بھی کرتے ہیں فوج پر بھی کڑی تنقید کرتے ہیں ان کی طرف سے شرید رد عمل بھی آیا اور بڑے سوالات اٹھائے جا رہے تھے لیکن وہ یہ بیان نہیں کر رہے تھے کہ جس طرح پنامہ کے اوپر دنیا کے اتنے بڑے جنرلیسٹ جو ہوا کھٹے ہو کر انہوں نے اس کے اوپر سٹوری کی تھی اور دنیا کے تمام جتنے بھی بڑے ادارے تھے اخبرات تھے رائٹر تھا سی این این تھا بی بی سی تھا اور خود پاکستان کا جو میڈیا تھا انہوں نے اس کے اوپر سٹوریز کی تھی اور کئی روز ٹاک شوز ہوئے پاکستان کی اپوزیشن اس وقت جو کردار کر رہے تھے وزیر اعظم عمران خان انہوں نے اس کے اوپر پوری تحریک شروع کی اور ہم نے دیکھا کہ بل آخر وزیر اعظم کی چھوٹی ہوئی لیکن یہ اس معاملے پر ہم نے دیکھا کہ ان کی اس خبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر کے کسی میڈیا نے بھی نہیں اٹھایا اور اس کو خبر کے طور پر ایز انویسٹیگیٹیو نہیں لیا تو میں نے بھی اس لیے اس کے اوپر ویڈیو کرنا مناسب نہیں سمجھا آج جب آسیم باجوہ صاحب نے ان کی کھلے عام تردید کی ہے تو میں چاہوں گا کہ ان نقاط کو بھی بیان کیا جائے اور اس کے اوپر بھی جائزہ لینے کی بات ہے کہ آیا واقعا آسیم سلیم باجوہ پر جو الزامات لگائے گئے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ غلط ہیں یا احمد نورانی کی کچھ باتیں سچی بھی ہیں تو اس کے حوالے سے جناب سب سے پہلے ہم نے جناب ان کی بات کرتے ہیں کہ احمد نورانی کے حوالے سے انہوں نے جو بات کی ہے کہ ان کی میسیز کی جناب اتنی کمپنی ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کی میسیز کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے میسیز کی نام کے اوپر جو ایسیٹس کی بات کی جاتی ہے وہ بائیس جون کو جو ان نے وزیراعظم کے بتاور مومن خصوصی اپنا حلف نامہ جمع کر آیا تھا اور اس حلف نامے میں جب ایسیٹس کی بات کی تھی تو ان کے اس وقت باہر کوئی کاروبار نہیں تھا اور وہ یکم جون دو ہزار بیس کو جو امریکہ میں کمپنی تھی جہاں وہ شیئر ہولڈر تھی وہ اس پر مکمل طور پر کاروبار بند کر چکی تھی اور اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر کوئی ڈاکومنٹس تبدیل کی ہے تو وہ غلط ہوگا اس لیے اگر وہ چاہیں تو امریکہ میں بھی جس کمپنی کو خدا حافظ کی اگر شیئرز کو ختم کیا گیا اس کے وہاں پر بھی ریکارڈ موجود ہے اور اس حوالے سے یہ خبر جو ہے بالکل باؤنس ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ کے کاروبار سے علاقی کا ذکر امریکہ میں دستویزات میں بازابطہ طور پر موجود ہے اور اس حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ ان کی میسس کے جو کل شیئرز تھے جو ٹوٹل شیئرز تھے ان کی رقم جو بنتی ہے وہ تقریبا انتیس ہزار چار سو بیانوے یعنی کہ یہ تقریبا پاکستانی اگر اس کے رقم کا اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ تقریبا سرمایہ کاری بتیس لاکھ روپے اور کچھ ہزار پر پاکستانی بنتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ان کے اتنے تو ایک اتنا بڑے عوضے پر کام کرنے والے تھے تو وہ جمع پونجی کرتے کرتے اتنے بن ہی گئے اور کچھ انہوں نے اپنے بھائیوں کے حوالے سے بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس کا حساب جو ہے وہ ان کی بجت کردہ رقم جتنی بھی ہے وہ سٹیٹ بینک آف اپری میسس کے حوالے سے کہا وہ موجود ہے اور قوائد قوائد زوابط کے مطابق کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے آگے چل کر وہ جناب چوتھے صفحہ پر جو بیان کرتے ہیں کہ جی کہ صحافی احمد نورانی کے خبر میں الزام لگایا گیا ہے کہ باچکو گلوبل مینجمنٹ در حقیقت باچکو سے منسلک تمام کاروبار کی سرپرست کمپنی ہے انہوں نے کہا کہ اس کے دور سے بھی کوئی حقیقت نہیں ہے باچکو گلوبل مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ صرف اور صرف اس کی جو ہے مینجریل چیزوں کو دیکھتی تھی اور اس سے منسلک تمام کاروبار کو فیس کے بدلے مینجمنٹ کی خدمات انجام دیتی تھی نہ کہ یہ مالک تھی تو اس الزام میں بھی انہوں نے کہا کوئی صداقت نہیں ہے اور ساتھ نینانوے کمپنیوں کا جہاں دعویٰ کیا گیا تھا احمد نورانی کی خبر میں کہ ان کے جو ملکیت ان کے بھائیوں کی وہ نینانوے ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹلی جھوٹ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت امریکہ میں ٹوٹل ستائیس اور متحدہ اربعہ مارات میں دو کمپنیاں ہیں جن کو جو ہے وہ فال ہیں باقی اس حالے سے کوئی صداقت نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ جی دو ہزار دو سے لے کر اب تک ان کے بھائیوں نے یہ فرنچائز اور ان سے منسلک اساسے اور زمینیں تقریباً سات کرول ڈالر کی قیمت پر خریدیں اور اٹھارہ برس میں ان کے بھائیوں اہلیہ نے اپنی جیب سے اس کاروبار میں صرف تہتر ہزار نو سو پچاس ڈالر کی سرمایہ کاری کی اس کی یعنی کہ اگر پاکستان کے روپیز میں ہم بات کریں تو تقریباً جناب ایک کروڑ بیس لاکھ سے یہ زائد رقم بندی ہے جو ان کے بھائیوں ان کے میسز اور ان کے باقی جو اہل خانہ کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی یہ اس کی ٹوٹل انویسمنٹ بنتی ہے اور اس میں جو ان کی میسز کا حصہ ہے وہ تقریباً انیس ہزار ڈالر یعنی کہ تقریباً پاکستانی بتیس لاکھ روپیہ بندے وہ انہوں نے سرمایہ کاری کی اور اس کی علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ ان انارویں کمپنیوں کے جن کی بات کی جاری ہے ان کے جتنے بھی ہیں ان میں سے تقریباً پچاس فیصد پچاس فیصد دیگر سرمایہ کار ہیں یہ ساری کمپنیاں ان کی یا ان کے بھائیوں کے نہیں بلکہ پچاس دیگر سرمایہ کار ہیں اور اپنے بیٹوں کے کاروبار کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے زیادہ تر کمپنیوں کے بارے میں دعویٰ جو غلط کیا احمد نورانی صاحب نے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ایک کمپنی ہمالیا پرائیوٹ کے بارے میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے ایک بیٹے کے پاس ہے اور کمپنی کے پچاس فیصد حصے یعنی کہ شیئرز جائیں اس کے پاس ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس بہت سی کمپنی نے گزشتہ تین برسوں میں صرف ان کو پانچ لاکھ روپے پروفٹ دیا ہے جو ان کے بیٹے کے یعنی کہ پچاس فیصد حصے سے اس کی ٹوٹل اگر تین سالوں میں اگر کوئی انکم ملی ہے ہمیں تو وہ پانچ لاکھ روپے ہے اور آسین باجوہ کے ایک اور بیٹے کے حوالے سے انہوں نے جو اس کا ذکر نہیں کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ شازیب خان زیادہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے ایک بیٹے جن کے باہر شیئرز ہیں ان کے بارے میں اپنے اس چار صفات پر مجتمع بیان میں شیئر نہیں کیا کہ ان کے ایسٹس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ احمد نورانی کی خبر میں اس باہر ان کے بیٹے کا کوئی ذکر نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا تا ہم انہوں نے تسلیم کیا کہ اکتیس ہزار ڈالر کی ایک عیوز انہوں نے ایک نیلامی کے دوران امریکہ میں ایک گھر خریدا اور یہ رقم دو بیٹوں کی ازادہ نہ ذریعہ آمدنی کے تحت مکمل یعنی کہ ہوا اور اس کے ان کے بیٹوں کے آمدنی سے یہ گھر خریدا گیا بھائیوں کے کمپنیوں کے جس سی پیک کے ٹھیک ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر تردید کیا اور انہوں نے اسے چھوٹ کا پلندہ کرا دیا انہوں نے کہا اس وقت کوئی نہیں ہے اور رحمیر خان کے علاوہ جہاں موجودہ سندوں کے افراد کی قوت فرام کرتی ہے اس کے علاوہ جناب انہوں نے کہا کہ ان کے ایک بیٹے کا گھر ہے مگر یہ رحم کے ذریعے ایسے حاصل کیا گیا اسی فیصد کرزہ رحم غیر ادا ہی کرتی ہے اور اس کے علاوہ جناب ان کے بیٹے جو ہیں اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے ہیں ان پر منصر ہے امریکہ میں تعلیمی آفتہ ہیں عالی تنخواہوں پر وہاں پر کام کرتے ہیں اس لیے جو ہے باقی چیزیں ان کے اوپر چھوڑ دی گئے ہیں تو بنیادی طور پر یہ چیزیں کچھ تیزے تسلیم کیے گئے ہیں کہ ان کے بھائیوں کے ایسٹس ہیں ان کے میسز کے ہیں میسز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ یکم جون دو ہزار پیس کو اپنے تمام ان سے شیئرز نکال چکی تھی لہٰذا اس وقت جب انہوں نے بیان حلفی جمع کر رہا ہے بائیس جون کو تو اس وقت ان کا کوئی ایسٹ دنیا سے باہر کسی ملک میں نہیں تھا تو اس لیے اس خبر کو جب مکمل طور پر انہوں نے رد کر دیا ہے اور ساتھ ہی اپنے اسطیفے کا اعلان کر دیا ہے اسطیفے جو بات کی گئے انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ اپنی میسز کے ساتھ انہیں بھائیوں کے ساتھ تفصیلی اس کے اوپر ڈسکس کیا اور مشاورت کیا جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور وہ اپنا تمام فوکس جو ہے سی پیک کی اوپر سی پیک چیئرمینہ سی پیک آثارٹی اور اس منصوبے کو پاکستان کی ایک بقا سمجھتے ہوئے فیننشل وہ اس کو چاری رکھیں گے اور اس کے علاوہ وہ کسی سرکاری اور کسی سیاسی عودے پر کام نہیں کریں گے اور صبح ہوتے ہی وہ اپنا اسطیفہ وزیراعظم عمران خان کے سامنے پیش کریں گے اب یہ دیکھتے ہیں کہ وزیراعظم صبح اس اسطیفے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے آگے کیا صورتحال بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو اگاہ کریں گے لیکن مجموعی طور پر احمد نورانی کی خبر اگر اس چیز کو دیکھا بھی جائے تو تقریباً 20% خبر درست ثابت ہوتی ہے کہ ان کی فیملیز میں ایسٹس ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھائیوں کے اور دیگر کے بتانے کی پابند نہیں ہے اگر پابند تھے تو وہ اپنی میسز کے حوالے سے تھے کہ وہ اپنی میسز کے حوالے سے اگر کچھ ان کے باہر جہدادے تھی تو وہ اس کا ذکر کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ یکم جون کو وہ اپنے احساسے نکال چکی تھی ایسٹس جتنے بھی تھے وہاں سے لہٰذا ان کا باہر کوئی احساسہ تھا ہی نہیں کوئی انویسمنٹ تھی نہیں تو اس لیے انہوں نے باعث جون کو جو جمع کر آیا اس کے مطابق وہ درست تھا اب دیکھتے ہیں کہ احمد نورانی صاحب اس پر کس طرح ریائٹ کرتے ہیں وہ اس کے جواب میں اپنی خبر کی حقانیت کو ثابت کرنے کی آگے کیا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اپنے اس ویڈیو پر اپنا کومنٹ ضرور کیجئے گا مجھے دیجئے گا اللہ حافظ و ناسر